اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سیئے ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل ٹیٹوریلز کی ایک فرینڈز آج ہم ٹیفلان پٹی کے بارے میں بات کریں گے ٹیفلان پٹی کیا ہوتی ہے اس کا کیا فانچن ہوتا ہے اس کو کس طرح ایل این بی میں لگاتے ہیں مکمل ڈیٹل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے فرینڈز ٹیفلان پٹی کا فانچن جی ہوتا ہے کافی ساری ریشن سیٹلائٹ ہیں سی بینڈ کی جو کہ ٹیفلان پٹی کے بغیر آپ کو رسیب نہیں ہوں گی فرینڈ ٹیفلان پٹی ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے مٹی کا ٹھیک ہے یا ٹائل کا بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ایل این بی میں لگاتے ہیں یہ جتنے بھی سیٹلائٹ ہیں یہ سی بینڈ کی سیٹلائٹ ہیں اور اگر ان سی بینڈ کی سیٹلائٹ کے لیے آپ سی بینڈ کی الان بی میں ٹیفلان پٹی نہیں لگائیں گے تو یہ سیٹلائٹ آپ کو رسیب نہیں ہوں گی فرینڈ ٹیفلان پٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ یہ جو سیٹلائٹ ہیں ان کے جو سگنل ہوتے ہیں وہ ال اور ایچ میں ہوتے ہیں نارمل جو سگنل ہوتے ہیں نارمل سیٹلائٹ کے وہ یا ہوریزنٹل ہوتے ہیں یا ورٹیکل لیکن یہ جو رشن سیٹلائٹ ان کے سگنل ال اور ایچ میں ہوتے تو اس لیے یہ ٹیفلان پٹی لگائی جاتی ہے یہ سگنل کو کنوارڈ کر دیتی ہے تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے پہلے آپ کو ٹیفلان پٹی کے بارے میں بتاتے ہیں پھر الان بی میں لگانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائیں گے یہ میرے آتھ میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے یہ ٹائل کے ایک پیس ہے اس سائز کا آپ نے ٹائل کا یا مٹی کا پیس ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے جو کہ ٹیفلان پٹی کا کام آپ کو دے گا باقی یہ ال ان بی بعض اوقات ال ان بی کے ساتھ باکس میں بھی آتا ہے لیکن میں نے یہ ٹائل کے پیس کو کاٹ کر یہ بنایا ہے اس کے سائز سے جتنا ال ان بی کے اندر فٹ ہو جائے تو دوستو اس کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے اگن آپ کو بتا دوں کہ ریشن سیٹلائٹس ہوتی ہیں جیسے یمل فیفٹی فور ہے یمل فورٹی نائن ہے ان ایس ایس فیفٹین جسے ستاون ڈگری ای سی بینڈ کی سیٹلائٹ ہے تو ان کے جو سیٹلائٹ کے سگنل ہیں وہ اس ٹیفلان پٹی کے بغیر آپ کو ریسیب نہیں ہوں گے یہ ضروری ہے کہ آپ نے ال ان بی میں یہ لگانی ہے اس کے بعد یہ سگنل آپ کو ملیں گے تو یہ ٹیفلان پٹی ہوگی اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ال ان بی کے حصاب سے جتنا ال ان بی کے اندر فٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو فرینڈ چلیے اب ال ان بی کے اندر لگانا کیسے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فرینڈ یہ دیکھیں یہ میرے پاس سی بینڈ کی ایک ال ان بی ہے ٹھیک ہے نارمل ال ان بی ہے سی بینڈ کی تو اس میں لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ لگانے کا طریقہ یہ یہ آپ کو اس میں یہ لن بی کے اندر یہ موٹی سی آپ کو یہ وائر شوہ رہی ہے اس کے آپ نے اپوزٹ لگانا ہے اس کے اپوزٹ لگانے اس طرح اس کے کراس میں آپ نے لگانی ہوتی ہے ٹیفلون پٹی ہے میں آپ کو سامنے لگا رہا ہوں یہ ہمیشہ یہ جو آپ کو یہ انٹینہ سا دکھائی دے رہے یہ یہ آپ کو دکھائی دے رہے یہ انٹینہ جو ہے اس کے آپ نے اپوزٹ سائیڈ میں ٹیفلون پٹی کو لگانا ہے تو یہ آپ کا ورک کرے گی اور یہ لگا کر اس کے بعد آپ کوئی بھی ریشن سیٹلائٹ جیسا کہ یمل کی کوئی بھی سیٹلائٹ ہو نائنٹی ڈگری ہو فوٹی نائن ہو ففٹی فور ہو یا این ایس ایس ٹویلو جیسے ستاون ڈگری ایسی بینڈ کی سیٹلائٹ کہتے ہیں وہ ہو تو وہ اس طرح آپ یہ لگائیں گے اس کے بعد آپ اس سیٹلائٹ کو رسیو کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے رسیو ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے جس یہ جو انٹینہ وائر آپ کو دکھائی رہی ہے یہ انٹینہ سے کہتے ہیں اس کے آپ نے اپوزٹ سائٹ پر ٹیفلون پٹی کو لگانا ہے اگر ان پتا دیں یہ ٹیفلون پٹی آپ خود گھر میں بھی ٹائل یا ماربل کا جو پیس ہوتا ہے اسے کاٹ کر اپنی الین بی کے سائز کے مطابق کر لیں اور اس کو اس طرح لگا لیں بہت ہی آسان ہے تو کافی دوست ٹیفلون پٹی کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے سوچے ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کا مکمل اس کے بارے میں انفرمیشن دے دوں کہ ٹیفلون پٹی کیا ہوتی ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کو کس طرح الین بی کے اندر لگایا جاتا ہے فرنڈ کوئی ہاس الین بی نہیں نارمل جو سی بینڈ کی الین بی ہے وہی لے کر آپ اس کے اندر بھی یہ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو فرنڈز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے ساندھ آئیے ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنا ہارے کے گا خود حافظ